محمد وآلہ مومنین دی صفت بیان کرتی کہ اللہ دی نظر جی صاحب ایمان کاؤں ہیں اور اللہ دی نظر جی کو مومن دی کی شام اس آیت مجیدہ دی پہلے اننا ماہ آئے علماء والگرلے ساڑی رہی تھے نہیں لیکن علماء دستے ہیں کہ اننا ماہ جیس آیت مجیدہ تو پہلے آجند ہے اُدھے درمیان چیزی دا ذکر ہوتا ہے وہ عام نہیں خاص ہو اُدھے چیز کئی خوبی ہیں ہوتی ہیں اور وہ منفرد ہستی ہوتی ہیں یعنی کوئی آپ کسے کمال دیستے ہیں سپیریئر ڈگری جنہوں کیا جانتا ہے سپیریئر ڈگری دے لوگوں دے نہیں اس آیتیں چاہے اِننا ماہ جیس تو پہلے ہوتا ہے مثلا اِننا ماہ یرید اللہ علیہ وزیبان کم رسہ آلالبیتی ویتاہیر کم تطہیرہ پاک و پاکیزہ اور بھی بڑے لوگ نے لیکن جیڑے اِننا ماہ تو باد آئے ایسا پاک دوسرہ پہ لیسا ہے اس لیے فرمایا اِننا ماہ ولیکم اللہ ورسولہ واللزین آمن اللزین یقیم السلاطہ والی عطم السقاطہ وہم راتے ہون ولی اور بھی بڑے ہیں لیکن جیڑے اِننا ماہ تحسارچ ولی آئے ہیں اِننا جیسا ہور ولی کوئی ہوسی جس طرح اِننا ماہ ولایت والیانوں منفرد کرتا ہے اِننا ماہ طہارت والیانوں منفرد کرتا ہے اس آیتیں مجید دائچے اس اِننا ماہ تحت جنہیں مومن ہوں دنے وہ مومن بھی کوئی سپیریئر ڈگریت ہے مومن اِننا ماہ تو بات تذکرہ کیتا گیا اور خالق کائنات اُننا دی نشانی دسیم نامی دسیم اِننا ماہ المومنونہ لزینہ سوائے اس کے نہیں کہ مومن اِننا ڈگریت وہ ہیں کون سے آمن باللہ ہی وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں ورسولی ہی اور اس اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو پھر خالق فرماندہ ہے یہ دونوں چیزیں تو سب لوگ ہی کر لیتے ہیں لوگ رسول پر بھی ایمان لے آتے ہیں لیکن اِننا ماہ والے کیسے ہیں اللہ فرمانتے ہیں اُن کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد رسول پر ایمان لانے کے بعد سُمَّا لَمْ يَرْتَابُ پھر وہ شک نہیں کرتے یہ اُن کی نشانی ہے کہ ایمان لے آنے کے بعد پھر وہ شک نہیں کرتے اِدھا مطلب ہے کئی پر ہی بندے ایمان لے آنے تو بعد بھی شک کر جاندے ہیں لیکن اے جڑے خاص صاحبانِ ایمان ہیں اللہ فرمانتا ہے لَمْ يَرْتَابُ وہ بلکل پھر شک نہیں کرتے میرے محترم سامین اس شک کو بہستے ہیں ایک اور آیت ہے مجید اپڑنے وہ بلکل دوسری آیتیں سورہ مبارکہ بکرہ دی تمام لوگ انگی آتے ہیں عالی فلامیم تباہ عالی فلامیم ایک آیت ہے اگے آیتیں ذَلِقَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے مومن وہ ہیں جو شک نہیں کرتے اور یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے پھر خالق فرمانتا ہے خودل المتقین یہ ہدایت کرتی ہے ان لوگوں کو جو ہدایت چاہتے ہیں ہدایت ان کے لئے کرتی ہے جو طلبگارِ ہدایت ہوتے ہیں اللہ فرمانتا ہے ان کی صفت یہ ہے وہ یقین کی اس منظر پہ ہوتے ہیں کہ غیب پر بھی یقین رکھتے ہیں وہ غیب پر یعنی نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق سے وہ خرج کرنے والے ہوتے ہیں پھر خالق فرمانتا ہے حبیب وہ تو ایسے لوگ ہیں جو تجھ پہ نازل کیا گیا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اب نازل ہو رہا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ نہ نازل کرنے والے کو دیکھتے ہیں نہ لے کے آنے والے کو دیکھتے ہیں اور نہ اس دل کو دیکھتے ہیں جس دل پہ نازل ہوا کمال یہ ہے کہ خالی فرماندہ وَبِالآخِرَاتِ هُمْ يُوْكِنُونَ اور وہ آخرت پر بھی ایسے ہی یقین رکھتے ہیں جیسے وہ نازل ہونے والی چیز پر یقین رکھتے ہیں دو آیتہ ہوئی ہیں جی یقین دیاں کہ پھر وہ شک نہیں کرتے بڑھ کے یقین رکھتے ہیں چار پنچ چیز آئیں تھے چاہ چکی ہیں اگر توجہ کیتی ہوگئے غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں غیب پر ایمان ایک دوسرا پچھے جو نازل ہو چکی ہیں ان پر بھی ایمان دو جو تجھ پر نازل ہو رہی ہیں اس پر بھی ایمان تین پھر وہ قیامت پر آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بھی ضرور آئے گی اگر تُسا توجہ کیتی ہوگئے کہ بھلا ادھے ترائیوے زمانے ہوں دیں جو پیچھے نازل ہو چکا وہ ماضی تھا جو پیچھے نازل ہو چکا وہ ماضی تھا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں اب جو نازل ہو رہا ہے وہ حال ہے اور اس پر بھی یقین رکھتے ہیں آگے قیامت آ رہی ہے کمار یہ ہے کہ وہ ابھی آئی بھی نہیں وہ مستقبل ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں یعنی ماضی پر بھی شک نہیں کرتے حال پر بھی شک نہیں کرتے اور مستقبل پر بھی شک نہیں کرتے کیونکہ یہ تیزے تینوں چیزیں چیزیں اس سے جو بھی ہوئی ہیں جس پر شک کرنا حرام ہے نظر کر دے رہا پچھے انجیل نازل ہوئی ہے تورات نازل ہوئی ہے زبور نازل ہوئی ہے اور پہلے آ چکی ہے انہوں دی تصدیق بھی مصطفیٰ کر دے ہیں جڑا نازل ہو رہے ہیں اُدھی تصدیق بھی مصطفیٰ کر دے ہیں تک قیامت آئے گی تک اُدھی تصدیق بھی مصطفیٰ کر دے ہیں میرا خیالے اینی تنہید تو بعد ہونے گن برندی ہے کہ کہہ دیتی جائے مصطفیٰ کی زبان پر اعتبار کا نام دین ہے پیغمبر اعظم دی زبانِ اتھر تے اعتبار دانا دین ہے جنہ کوئی اعتبار پیغمبر تے کردہ جائے گا اتنا اُدہ دین مضبوط دنہ جائے گا اور اعتبار اُو کردہ ہے جنہوں شک نہ ہوئے تے شک اُو نہیں کردہ جنہوں دی صداقت دا یقین ہوئے ایدہ مطلب ہے گھر کھل کے ساتھ پڑھنے آگئی دو تین میں آئیتہ پڑھنا گا صداقت تے ایدہ مطلب ہے پیغمبر تی صداقت تے ایمان دا نائی انجیلیں پیغمبر تی صداقت تے ایمان دا نائی زبوریں پیغمبر تی صداقت تے ایمان دا نائی توراتیں پیغمبر تی صداقت تے یقین دا نائی قرآنیں اور پیغمبر تی صداقت تے یقین دا نائی آخرتیں ایک بڑیاں جیاں چیز آنے جڑیاں سامنے کیاں نہیں اصا حضرت عیسیٰ بھی نہیں بکھے انجیل بھی نازل اندین نہیں بکھی موسیٰ بھی نہیں بیکھے تورات بھی نازل اندی نہیں بیکھی دعوت بھی نہیں بیکھے زبور بھی نازل اندہ نہیں بیکھیا لیکن یقین ہے کیوں کتابہ بھی ہے سن تے نبی بھی ہے سن کیوں بس زہرہ کا بابا کہتا ہے کہ وہ تھے بات حد ہوگی پیغمبر پورا قرآن سنائے کسے بندے اٹھ کے نہیں آکھیا پی اے اللہ دا کلامے کہ تو اللہ دا کلامے پیغمبر خود ہی دستے میں سن اے حدیثیں اے قرآنیں اے جڑی گھن کر رہے ہیں اے قرآنیں اے جڑی گھن کر رہے ہیں وہ حدیث ہیں اے دا مطلب سبان ایک کی حدیث ہے کدی قرآن بڑھن دا رہے ہیں کدی حدیث بڑھن دی رہی ہے وہ بھی پیغمبر دی صداقتی اعتبار ہیں اگلی گھر لے ہوئے کہ جنت کسے بیکھی نہیں تیاخت جنت دے تلبگارتے بندے آئینے نہ جنت دے کسے انگور بیکھنے نہ پجھے پرندے بیکھنے نہ کسے ہورانے جنتوں بیکھے نہ کسے دودھ دیا نیرہ ذکر ہے دودھ دیا نیرہ شید دیا نیرہ صاف پانی دیا نیرہ شراب دیا نیرہ اے سب کچھ ہے یہ اٹھے کوئی شک نہیں انار کہلے سیب بیریاں بغیر کنڈیاں تو بیریاں اے سارا کچھ جنتیں جو موجود ہیں سونے دیا مجییاں کیم خواب دے کپڑے بندیاں نے کنگن پائے انہیں نے سونے دے اے سارا پانی دیا نیرہ میں جنت دیگر کر رہا جنت دیئے چار پانیاں میں قرآن چھو بغا سکنا سونے نہ کھوڑیاں بغا سکنا کیم خواب دے کپڑے بغا سکنا تکیہ لگے بھیلے بندے اے سارا کنگڑی سنگڑ پائے لونے نے سونے دے وہ پھر میں بڑا سوچیا ہے پیو سے سونہ پاندی کری لڑے لیکن انہیں گا لے کہا سونہ پا کے بیٹھا ہوئے کوئی بھیلے ہی ہوئے تو سونہ پا کے بیٹھا ہوں کام شام کرنا نے سونہ کی تھپاندی نہیں چونکہ ایسا ہمیں اتھے بھیلے ہی ہونا انشاءاللہ مجیاں سونے دیاں کیم خواب دے کپڑے پیچھے تکیہ لگے ہیں بندے بھیٹھے ہیں سیف تے دل کیتا ہے وہ بھی آپ ہی آگئے ہیں دوت تے دل کیتا ہے وہ بھی لے کے آگئے ہیں شراب تے دل کیتا ہے شراب ان تہورہ وہ بھی آگئی ہے کوئی کمار ہونا ہے میں نے ایک بندہ نا سادہ جا بندہ سی کہنا کہا جیو تھے اکیاں اککا ہی بھیلے ہونا ہے میں اککا ہی بھیلے ہونا ہے کوئی کامکار میں اککا کوئی نہیں ہونا تکھان پی میں کہا کمار دا کھان پی کہنا کہا کدھی بھیلے آ رہے جب ہی کھواندہ کوئی میں جنا بھیلے آ بھا کے کھوائے نا انہوں حسین آن دے کیونکہ اللہ حسنوگا حسین سیدہ شباب ایک دووے پرہا جنت دے انہوں جوانا کے سیزار یہ دا مطلب ہے کہ جنت وچھ بھی یہ چیزیں ملنی ہیں اوہ دا بھی سانو یقین ہے ہے جہنم دے تتے تھام ہونے نہیں جہنم اچھ گرم پانی اوہ بھی سانو یقین ہے اوہ بھی ہوئے گا اچھا اوہ جو بیکھیا نہیں تک اوہ بھی من گئے ہو جرا پچھے گزر گیا اوہ بھی بیکھیا نہیں تک اوہ بھی من گئے ہو ماضی بھی ساڑیا نظرہ تو غیب یار ماضی جرا گزر گیا تو رات زبور انجی وہ بھی ساڑیا کی بلا نظرہ تو غیب آدم تو لے کی اس ساتھ کے نبی بھی ساڑیا نظرہ تو غیب جب من گئے ہیں پیغمبر دی زبان دی صدا کر دی مجھت تھی اکیہ جو کچھ آ رہے ہیں وہ بھی سارا غیب وہ مستقبل دا غیب ہے وہ بھی سارا من گئے ہیں پیغمبر دے قیم تھے خون سوچیوں پی ساڑا کنہ بندے ہیں نظرہ واپ ہے گیا واپ اجرہ واپ ہے جائے دعا کرو کسے بندے ہیں نظرہ واپ ہے حضرت علیہ السلام نے کسے آکر چپ کر کے بیٹھے ہو فرمایا دکھے فرمایا یاری تسی بھی دکھی ہوں دے ہو فرمایا کیوں نہیں ہوں دا میں نے بھی دکھ آ سکتا ہے میں بھی دکھی ہوں او نہ کہا جو گلدہ چھڑو جیتی وجہ تسی دکھی ہوں دے ہو مولا علیہ السلام نے فرمایا ہیٹلا کہ دکھ میں نے ایک کھا گیا ہے کہ میں نے دشمن بھی میاردہ نہیں ملے باب زکریہ جل میں بندے میرے ل Lizardium میرے میاردے ہوئی ساں چلو کہ بندہ میاری لڑتا گردہ ایک مطلب ہی دکھ ہوند ہے نا جی جی میں مولا علیہ زرہ دا باب یہ ایسی ہم بند۔ نہیں نہیں گئے کہ مولا آنجی پہ دکھی کر دیں کہ کوئی بندہ ہن دا کس نہ وهر پہھین دا بندہ Repุ کوئی نہیں نکلے سانوی ایک دوکھی کھا گیا ہے کسے ہولوں نہ تو میں نو کھا گیا ہے کنہ بندیاں نہ کنہ بندیاں نہ گھون پچھو کے لے بندے نے جیڑے غیب سارا ماضی تھا وہ بھی رسول کو پچھ کے من گئے نے تے اگنا غیب پہ سارا نبی کو پچھ کے من گئے نے تے پھر مورنیاں پچھتے نے انہوں غیب بھی ایسی کہ نہیں سکتے جیڑا ماسی دا گئے وہ بھی پیغمبر تے کین تے منیاں تے جیڑا اگیا گیا ہے باہر یہاں قیامت دا وہ بھی پیغمبر تے کین تے منیاں تے پھر اکنا موری صاحب نبی نو علمیں گئے پی ایسی کہ نہیں انہوں تے سوچ جیڑا ایڈا ہوشان ہے او دے مچ ملائے تے یا نہیں کیسے آ جائے کسی دی گسانے کرے گسانے کرے کرو پہلو سارا لانے کرو بندے تے سارا لانے کرو آپ بچہ جنہ کو بیٹھا ہے دو من کڑک لازو سیرت دفیر آپ کو کی پیاؤں گتے انہوں کی پیاؤں وہ انہیں جو گئی نہیں ہر بند آلی دی بلایت جو گئی معاف کرنا ہے ایک ہر بھی میں گھر کرتے تو انہیں کئی شکویں مکجن گئے مولا حسن علیہ السلام امیر شاہم نے صدیہ آتے ہیں حضرت امام حسن تے سامنے نبی حضرت علی دے خلاف بڑی تقویہ کی تھی یا پانچ بندے آنے پیغمبر دا پتر کھلو کے بندہ رہا تے سن دا رہا ایک بندہ بچہ گالے کی تیو مذہر کرنا ہوا ہمیں یاد آنگی ملائت دے مطلع وہ سا کہا میں تیرے پیاؤں نو ولی نہیں مندہ حضرت امام حسن مسکر آ پہ گسیڑ گا لزی نا کہ میں تیرے باپ نو ولی نہیں مندہ امام حسن مسکر آئے پتہ نہیں ہو وقت قیدہ ہوئے گا کہ جنہوں حسن مسکر آ رہے ہو جنہوں سرکار دیا لبھائے مبارک تے مسکر آئے پھیلی ہے نا تے اوہ پریشان ہو گیا کرنا تے پریشان چاندہ سی امام نو پہ میں آکھنا کہا میں تیرے باپ نو ولی نہیں مندہ تے جنہوں مولا مسکر آئے تے اوہ پریشان ہو گیا کہنے گا جی تُس ہی حسنے کیوں ہاں امام نے فرمایا جنہوں بندہ حسن ہے کسے گھالتو ہی حسن ہے تیری گھالتو میں نوہ حسن انہوں یا کیا پہ گھالتو گسے آئے تے لگ سرکتا ہے فرمایا یہ precis جنہوں 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 پڑھ لوڑrer انہوں فرما گیا چہرے تھے بندے پڑھتے ہیں جنہاں وہم آنوں پڑھ لے ہیں انہوں امام فرما دے ہیں تنہوں ایک وہم ہے تو اس وہم تو میرا اثر ہے اوہ سا کہا جی گلد سو میں نو کی وہم ہے امام نے فرماد تنہوں اے وہم ہے کہ میں علی کو امام یا ولی نہیں مانتا حالانکہ یہ تیرا وہم ہے میرا باپ تجھے جیسر کو اپنی ولایت میں قبول ہی نہیں تنہوں وہم ہے کہ شاید میں نہیں مانتا امو میں میں کہ شاید میں نہیں مانتا حالانکہ میرا باپ تیرے جیسر کو اپنی بنایت جی قبول ہی نہیں کرتا تیکھو آدھا میں نو کی یہ تو ہی میرے نال رہا سن دے رہا بیٹھو آگو آدھا میں نو کی یہ مولا نے آکھا پچھڑ پر ہو تو کی پچھ کے رہا رہا میں تنہوں گال دست دیتی ہے نا کہ تیرے جیسر کو میرا باپ اپنی بنایت جی قبول ہی نہیں کرتا کہنے لگا میں نو کی امام اگر ضرور پوچھنے وہ اسے کہا میں پچھ کے چاہ امام نے فرمایا تو پچھ کے چڑھنا ہے تو میں دست کے چاہ تو پچھنے تو آگئے تو میں دستان تو آگئے وہ جنہیں میرے نانا جانوں سب تو پہلے بے اولادا کیا زی وہ تیرا کی لگتا ہے اسے تو جو فرمایے جنہیں سب تو پہلے میرے نانا جانوں بے اولاد تے اب تر کہندہ تانہ دیتا سی وہ تیرا کی لگتا ہے وہ لوگاں پتا سی انہوں ہی پتا سی وہ کہنے لگا جی ہو میرے اببا جان سا لیکن وہ جہالت دا دور سی ادھوں دی گال ادھوں گئی میں تے اندھی پہ کرنا فرمایا نہیں میں پچھنا پہا وہ کون سا کہنے لگا جی ہو میرے اببا جان سا فرمایا جی تو تیرے اببا جان نے میرے نانے ابترہ کہنا دشمن یہ لسول اس کی تھی تیرا پہ دشمن سی میرے نانا جان دا اونا جی تو تو اڑے والد نیا کہنا پہ اے ابتر تے بے اولاد ہے اللہ فرمایا ایسی حبیب فکر نہ کریں انہ شانیتہ ہو والابتر تیرا دشمن بے اولاد رہے گا اے جنہوں اللہ بے اولاد آندہ ہے تو انہوں اببا انہیں اے ہو جانو علی قبور نہیں شکریہ ماندہ دے ہو گیا میرے مہترم سامین میں ایس کر رہا ہے کہ پیغمبر دی زبان تے اتبار دانا دین ہے پیغمبر دی صداقت وچی دین ہے جنہ کسے پیغمبر نو سچا من رہے نا جی اونا او دین دا میں پیانا پیغمبر نو جنہ کسے سچا من رہے اونا او صاحب دین ہے میں قرآن جو دوست ایک سچا پڑھ دینا آج دی مجلس ایک سچی پڑھ دینا قرآن جو دا سچا ثابت ہو جائے جن قرآن سچا آکھ ہے اللہ سچا آکھ ہے وہ تے شک نہیں کریں افسوس دیگر میں ہی کروں میں ہی ایک افسوس کر لگا افسوس ہے وہ کہ اے قرآن اے میں اے اس حدایت کر رہے ہیں میں قرآن پڑھن تو بعد اس نتیجے تے پہنچیاں میں حیران ہو گیاں کہ کیسے یو بنتے سن پت پخت جنہ نو اللہ نے قرآن اچھ سچا آکھ ہے انہ نو بیس کر کے گل منوانی پہی صدقے بہت سکریہ کنے بندے بہت سکریہ بچے انہوں خود سمجھا ہے جو میں کی پہ پڑھنا پی قرآن انہ نو سچا آکھ ہے میں قرآن جو دو پڑھنا آج کچھ کل پڑھ دیں گے آج اے نا پہ پڑھ سکنگا ایک میں صدیق قرآن جو پڑھنا ایک میں صدیقہ قرآن جو پڑھنا میرا خیال ہے کہ مومنیتیں جو اللہ فرمایا سی کہ وہ شک نہیں کرتے وہ عالی کوالٹی کے مومن ہیں اللہ پاک سانو انہیں شامل کرنا سی انہیں جو گئے تھے نہیں لیکن ایک گھر میں دستیا جی آج پوری مجلس دا میرا رچوڑے ہوئے کہ جنہوں اللہ سچا آکھ یہ نا اوہ دنڑ بیس نہیں کری مہربان بس اینہ کیا لیکن مولا جی جزا کے لئے بہت سہولیہ تسام بنا چیزمات فرمایا قرآن حکیم سورہ مبارکہ مریم خالق فرما نے وزکر فل کتاب ابراہیم میرے حبیب یاد کر اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر اس کتاب میں ابراہیم کا میں خیال لاؤ کون سم تو انہیں قدرہ حضرت ابراہیم نبی بھی سان رسول بھی سان امام بھی سان خلیل خدا بھی سان علیہ السلام بھی سان صاحب شریعت بھی سان صاحب کلمہ بھی سان تے حضرت نود شیعہ بھی سان ذرت ابراہیم علیہ السلام نبی انتو علاوہ رسول انتو علاوہ خلیل خدا انتو علاوہ علیہ السلام انتو علاوہ صاحب شریعت تے صاحب کلمہ انتو علاوہ تے خلیل خدا تے امامت تا درجہ پانتو علاوہ وَإِنَّا مِنْ شِيَةِ حِيلَ عِبْرَحِيم عِبْرَحِيمُ نُو کے شیعوں میں سے شیعہ بھی تھے اے قرآن چو پڑھنا پہ اے قرآن چو پڑھنے شیعہ موجود ہیں تے اِن عمالیہ چی موجود ہیں کہ نو کے تاب فرمانوں میں سے حضرت ابراہیم ایک تاب فرمان تھے نو کے پیروکاروں میں سے ایک پیروکار تھے نو کے ماننے والوں میں سے ایک ماننے والے تھے بندے آن دینے سانوے منکر میں اوئے ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں منکروں کو شیعہ نہیں جائے حضرت نو علیہ السلام دیا مننے والے چو ایک مننے والے حضرت ابراہیم سانت اینا دی شیعہ تو پھر کسے پڑھنے والا کہ شیعہ بھی سانت مننے والے سانت ایچھے جیعہ لفظ ہے نا جی اللہ فرمان دا بازکور فیل کتاب ابراہیم ابراہیم کا ذکر کیجئے کون انہو کانا صدیق نبیہ میرے حبیب اور بندوں سے کہہ دیں کہ وہ صرف ابراہیم نہیں تھا صدیق نبی تھا اوہ نبی دس ہو جنہا صدیق نہ ہوئے جلدی بھولو جی اوہ نبی کے لئے جنہا نبی ہوئے تو نوزو بلا صدیق نہ ہوئے ہر نبی صدیق ہے لیکن اللہ جنہا سپیشل صدیق کا کیا ہے کوئی گلتے میں چھوے گی یا رہا انہی شیعہ بیٹھے اور میں تھو اٹھا کے بچے انواقع کے آوی شیعہ جنہا کوئی تک کہہ دے میں چھوے گی کہ بھلا ہر نبی سچا نبی ہے ہر نبی صدیق نبی ہے اللہ فرمائے انہو کانا صدیق نبیہ وہ سچا نبی تھا صدیق نبی تھا میں قرآن جو صدا کرتے ہیں پڑھنا اگر گل لے جیدی میں جاتا اللہ فرمائے ہیں اے صدیقے اے سچا ہے اگر گل لے گل بڑی یہ جیبے اچھلے حضرت ابراہیم تے چاچا جی سننا جنہا پاڑے آسی جنہا دے کار پالتے رہے سن او تو انہو پتا ہے وہ تو بنا دے بھی سن تے ویچ دے بھی سن چلو اصلا چنانا ہو رہے تے بنانا ہو رہے تے بنا کر ویچنا ہو رہے اے جنہا کاروبار کیسے دا بند ہو بے مثال دے تہورتے اگر اصلے تے پابندی لگ جائے تے اصلہ کھو لیا جائے جنہا کلو اصلہ کھویا جاندہ نا جی او تو تے تانگ اندہ ہی اندہ نے او جنہے بناندے نے نا او اندرے پٹھائی بے آگیا جی کا کرنگے رہے مطلب ہے کاروبار جنہا دا او حضرت ابراہیم دے والد نہیں سا حضرت ابراہیم دے والد دنا تاروخ ہے اے چاچا سی جدہ نا حاضر ہے اے بناندے سے اگر او دی گل لاری ہے صداقت دا تذکرہ اہوے نہیں ہو جا گل پچھے موجود حقیم دا کوئی کام حکمت تو خالی نہیں ہے اللہ فرمائے صدیقے اللہ تذکرہ کیوں کیتا ہے اللہ فرمائے دا ہے ہن گل سناو کہ اے صدیقے نتیجہ میں دینے وہ توڑا کم نہیں ہو میں دینے تو ساسمات فرمائے اللہ فرمائے دا ہے اس کالا لی ابیہی میرے حبیب ان بندوں کو وہ بات سنا جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے ابیہی دا لفظ قرآن چاہے انہوں باپ آکھیں آنے کیونکہ اببا جی انہوں اندر سان کاریجوں اندر سان او تھا ہی پڑے تو سانی کہتی چاچا جی انہوں تاہی جی انہوں اببا جی آکھیں آخری دن مند انہوں اندر لی ابیہی اس نے کہا اپنے باپ سے یا ابا تی ابا جان یا ابا تی لفیت تو میں رائے دے برابر بھی ہے رہا پھر ہی کروں دا آتی نہیں تو میں انہوں ابا تی پر پڑھن یا ابا تی اے میرے باپ بابا جی ابا جی لی ما تابدو ما لا یسماؤ ولا یبسیو جن کی عبادت تم کرتے ہونا ابا جی نہ وہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں سبحان بھائی یہ قرآن پڑھ سکتا میں ادنہ ریمائیز مکمل کرنی ہے جن کو ابا جی تم یار نو نہیں پیان دیں چاچے دے پتر نو نہیں پھپی دے پتر نو نہیں جن نے پاڑے آؤ اس چاچے نو پیان دیں تو چاچا بھی چاچا بھی ابا جی کہہ گے مخاطرنے اے نہیں کہہ رہے میرے پی او دے آپ پراوا نہیں ستہ پیان دیں ابا جی آئے ادھے سوا دے تو ہی پریشان ہو میں نہیں تو ہی پریشان ہو میں پہنوں نے آکھ ہے ابا جی اے لکھے ہے یا عبادی اے باب میرے اے ابا جان لی مطابدو ما لا يسمعو ولا يبصیرو بابا جی جن کو تم پوچھتے ہونا یہ نہ سننے کے قابل ہیں نہ یہ دیکھنے کے قابل ہیں پھر ولا یونی ان کا شئیہ اور نہ تمہارے لئے کوئی فائدہ پیدا کر سکتے ہیں اجن انتظی پوچھ دے ابا جی اے کسے قام دے نہیں پھر اندھر یا عبادی ترہی بار یا کیا انہی بار ہی میں سنانا جنہی بار یونانا کی پھر فرمائے یا عبادی انہی قد جانی منال علمی ابا جی بسانہ کرنا اللہ نے مجھے علم آتا گیا ہے سبحان مدے بڑے بندے انہوں گال سنان لگیے تو اندھر میں ہاں پہلا جمع ہے کہ تو پہلا جمع ہے بچیاں گو سانہ کرو آفا بھی بڑیاں ہوگئے انجی آکھے نکیاں ہوں دے ہاں سی بھی انجیس ہوئی تھا جدو بڑے رہے بندے انہوں بندے گال کیتے ہیں بابا جی تو انہوں نہیں پتا اوزہ کیا میں حیرانہ منہوں نہیں پتا سادے ہاں تھا جی جام کے سادے ہاں تھا جی جام کے تے لگائے انہوں سمجھاں اوہ بابے سن لو جنہوں پتا تھوڑ ہے تے ملیاں دے مگر چڑھے نے ماف کرنا میں نوں کہ ساڑے ہتھانچ جام کے ہتھانچ جام کے اللہ نے او گال بڑی پرانی مقاہ چھڑی ہے اے جنہ حضرت آدم نوں کسی نہ نہ بنا نا نو نصبی ہو بے حمدی کا صدی اللہ علیکہ اسی تری تصویح کروں گے انہوں رہنی دے بنائی نو بنائی نو حضرت آدم انہوں نے آتھان تھی جممے ساں تو ساگاہو لی نی پھرنایا حضرت آدم انہوں نے آتھان تھی جمم مطلبے میں سامنے بڑھے حضرت آدم تھی ملائکہ تھی سامنے بڑھے ملائکہ تھی تو انہوں پتا بڑے بڑے پرانے ساں نا بڑے بڑے عمر سیدہ جن ہے کہ عمر سیدہ فرشتہ موجود صاحب حضرت آدم دی عمر تھے آج ایک کنٹہ بھی نہیں سی جدو اللہ سجدہ بھی کرا دیتا کیا بات ہے موردان قضاء دے ویار بڑے بڑے عمر سیدہ نہیں چکے بولو ویار بڑے بڑے عمر سیدہ چکے نہیں چلو آج دل کرتے بیاس ہے تھے ہی رہے بڑے بڑے عمر سیدہ جین 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 چکے نہیں چکے نہیں فرشتے چکے نہیں جدہ سامنے جین چک جان وہ خلیفہ ہوندہ ہے جنہوں جین چمبر جان وہ خلیفہ نہیں صبح صبح میرے محترم سامنہیں اے اللہ انہوں نے کہا تو نہ بنا اللہ فرمائے انی آلم مالت آلم ایک گلت ہے دسو میں آلمہ کہت اسی وہ نہ کہت اسی فرمائے میں جان نہ باتا یا تُس ہی کہنے لگا جی تُس ہی جان دے ہو فرمائے علم تھوڑا ہوگے نا تے خلافت جو مشہورے نہیں دیں کمالے یار آخر بندیاں چاکرے تے سوچ لنے کوری اے کام علم جب خلافت میں مشیر نہیں بن سکتا کام علم خود خلیفہ کیسے اللہ نے فرمائے تے کٹھے ہو جو سارے پھر کٹھے کرنا اللہ تو انہوں پہ تے گل چھتی چھٹتا نہیں میں پیانا اللہ چھتی گل چھٹتا یقین کروڑ نماز اللہ باجم کیتی ہے بندہ آکھے نا میں بیمار ہوں تے گل نہیں چھٹتا بندہ آکھے جے میں وضو کیتا نا ایس پاڑے بچ میں نو بخار چر جانے تے میں مر جانے اللہ فرمائے دا کوئی روڑا نہیں تے نو مرن دا خط رہنا تے یمم کر رہا بندہ آندہ میں بیگ نہیں پڑ سکتا انہوں دا لیٹے کے پڑ انہوں دا لیٹے آم ہے تے ہاتھ نہیں اٹھتا فارج جو ہے اللہ فرمائے دا چھٹتا پڑا تُو سوچ دا جا میں لکھ آندہ جا اللہ تو انہوں پڑا گھر چھٹتا نہیں اخیر کر کے چھٹتا بچوں کوئی بھی بڑا ہوگے نا وہ پوری گل چھٹتا چھٹتی نہیں تے تُو ہی کر دیو گسہ بار نکل دیو تے دادہ پوچھ دا کتے چلا وہ آندہ اتھے ہی ہے وہ آندہ اتھے تو میں آتوں کتے گل چھٹتا نہیں بچے آکھڑا ہوں دا میں اتھے ہی ہے وہ آندہ اتھے تو میں آندہ پوچھنا دھو کتے وہ پھر آندہ اتھے ہی ہے وہ آندہ بندہ دا پوٹر بڑھ میں ہے پہنا کتے چلا آندہ اتھے ہاں پھر اندھا سو پہنا اتھے بابا جی چلا ہوں ذرا کوئی آیا جے پنجاب منٹہ وہ آندہ بے ایک نہیں پنجاب منٹہ جے پنجاب منٹہ جے پانج منٹ کرنے گو انہوں نے آ جائیں گا نا وہ آندہ بابا جی جے میں ٹوری پہ ہوں تو تو ساں کی آکھڑا وہ ساں گے میں کچھ بھی نہ آکھڑا ہوئے دس کتے جانے نہیں کتے چلے تجاب آنے بونے کرکٹوری جائے سارے جی ستے بھی ہوں نا تو بابا انشاءاللہ جاگ دا ہوں گا وہ جدوں اندر وڑے اندر کتوں ہیں اے وڈہ تے بندہ گال نہیں چھڑتا تے جلہ ہوئی اکبر وہ کتے گال چھڑتا ہے اے جی نا کیا زینہ نا بنا اللہ سارے کٹھے کرنے اللہ فرمایا اگر سچے ہو اگر سچے ہو صداقہ پہ پڑھنا جے تسیہ اپنی یاد سچے ہو کہ نہ بنا اینا دے نہ دسو دسو کالو سبحانہ کا لا علم لنا کیا بات دولے سڑھے لا علم لنا تیری ذات سبحانہ ہے ہمیں کسی شیطہ علم نہیں ہے ہمیں علم نہیں ہے جنہ تو دسیہ ہو نہ پتہ ایدو ودسانو کوئی علم نہیں اللہ فرمایا یا آدم ام بیو ہوں بے سمائیہم آدم تودہ سے نہ دے نہ حضرت آدم نے فرمایا دسر جو گا نہ ہوں دا تکلیفہ ہے ایمان جڑا دینا تو اسی جو پھوچھتے جاؤ گے میں دستہ جانا آدم بتاتے گئے اللہ پوچھتا گیا پوچھنے والا پوچھتا گیا بتانے والا بتاتا گیا آدم نے وہ وہ بتا دیا جو ملائکہ اے توڑی خیر ہوئے نہیں جانتے تھے اے پہلے دن تو یہ دمتر بتاتے ہو گئے پوچھنے والے خلیفہ نہیں ہوتے ہیں بتانے والے خلیفہ والی کے سبان خوبص ہوئی میں بیانا بتانے والا خلیفہ ہوتا ہے پوچھنے والے خلافتِ الہیہ کے مستحق نہیں ہوتے ہیں بندے پاہ میں حارو رشید نو بنا لیں پاہ میں مامو رشید نو بنا لیں پاہ میں کنو بنا لیں انہا دا بنایا کسی تے سوال نہیں کرتا انہا دا بنایا مسئلے دست ہیں مسئلے پوچھنے نہیں تیرا کی خیال یہ سب پوٹی پی کے علی رومیلا فصل بن رہا ہے قرآن تیرے سامنے گواہ قیامت تک ثابت کر محمد تو انعبہ علی کسے کڑو مسئلہ پوچھیا ہوئے کسے میں میرے مولاد علم چازہ پکے میرے مولاد علم میرے مولاد علم ایتا مطلب ایک گالو پھر ہوتھی آگئی کہ فرشتہ اور عمر بہت زیادہ سی تھے حضرت آدم تھی بلکل اہمیں پانچ منٹی مور ہوئے گی جیویں یا کیا روح بھونکا ہے انہوں سجدہ کر دینا اوہ پھر اللہ نے سارے بڑیرے ارام نہ باشا سارے بڑیرے سارے حضرت آدم تھی کیونکہ وہ عالم نکلے اے دا مطلب آلم نوں چھوٹا نہیں سمجھی آلم نوں چھوٹا نہیں سمجھی دا اے حضرت ابراہیم پہ اپنے باپ اب باپ نوں چچے نوان دینے کہ یا عبادی ان نکد جا انی ملن علمی میرے پاس اس کی طرف سے علم آیا ہے میرے پاس اس کی طرف سے علم آیا ہے مالم یاتی کا تو انہوں میں گلت سا اوہ علم میرے کوڑ آیا ہے جیڑا بابا جی تو آڈے کوڑ کوئی نہیں چلو خیل اوہ اکھنگے پہ جو علم میرے پاس آیا ہے نا اوہ اببا جی تو آڈے کوڑ کوئی نہیں اوہ تو آڈے کوڑ کوئی نہیں میں کوشش کرنا جی اوہ تو آڈے کوڑ کوئی نہیں تسیلنجی کرو انہیں آخر میں کی کرنا ہم سننا کی کرنا فرما فتہ بھی نہیں میری پیر بھی کر جاؤ کیا بات ہے میری پیر بھی کر جاؤ پھر کی ہوئے گا فرمانتے نے احدی کا سراطن سویہ میں تمہیں سیدھی را دکھا دوں گا میری پیر بھی کر جاؤ مجھے مان جاؤ میری بیت کر جاؤ میری اطاعت کر جاؤ میری منو میرا ہی تباہ کرو میں تمہیں سیدھی را دکھا دوں گا ایدہ مطلبے قرآن کبرا دے پڑھنو واسطہ نہیں آیا جتے مرضی پڑھو اونہ دے بھی پڑھو دسویں دے پڑھو آیا کھا دے واسطہ میں سمجھنے واسطہ کیوں کہہ رہے تھے میرا اطاعت کرو اطاعت ویچو بیعت نکلی بیعہ انچو بیعت نکلی ایدہ مادہ سب دائکے میری مان جاؤ میری اطاعت کر لو میری پیر بھی کر جاؤ میرا اطاعت کر جاؤ میری بیعت کر جاؤ چاچے نو پیان دنے انہاں گیا وہ پدھرا میتے نو مان جاؤ اسا کہہ جی مان جاؤ چنگے رہو گے کیوں فرمائے میرے پاس جو علم ہے وہ تیرے پاس علم نہیں اتاعت مطلب ہے قرآن نے تیہ کر دیا بیعت اسے کرنی چاہیے جس کے باز علم نہ ہو صدقہ جانا شکریہ کے بنا اور بیعت اس کی کرنی چاہیے جو صاحبیں بھئی کیا بات جو صاحب علم ہو لطیف گلہ کوئی ایسیاں ہوتی ہیں جنہیں یہاں عمومی مجمعچ نہیں کیتے ہیں جا سکتے ہیں میں کوشش کرنا پہا کہ گلہ نہ پریشن نہ کیتا جائے نالوں نال اپڑ دیا جائے کئی باری توڑے سواد واسطے پریشن کرنا پہ اندھا ہے لوڑ نہیں ہوتی اور یارہ لوڑ نہیں ہوتی جتھے پریشن دی لوڑ پہی میں کر دیا گا تو بادام نوگر پنیے نا تو نیرا موچ باشی فیدہ تو کوئی نہ ہوتا جنہیں کچھ آپ پہنے نا یہ ہوئی ہو پنننگا تو جنہیں صدی کھانے نا یہ ہو دیتے دیتے دنہ وقت دیا کراؤ مہربانی فرماؤ فرمان دینے توسی مہنو مانجو میں تو انہوں صدی رات سنگا تریجی باری پیان دینے اببا جی یا اباتی لاتا بودی شیطان اببا جی جی شیطان دی عبادت نہ کرے گا وہ رحمان کا نافرمان ہے اور جو رحمان کا نافرمان ہونا وہ عبادت کے قابل نہیں ہوئی اوہ تر رحمان کا شکریہ اوہ تر رحمان کا نافرمان ہے تریجی باری پھر اندر نے اببا جی میں کی کھا یا اباتی ایک یا اباتی دو یا اباتی تین چوتھی بار یہاں کھڑ لگے جی کدے پیار لڑ پہ سمجھان دے پھر کیا دنے یا اباتی آنے کیا نہیں فرما دنے انی اخافو مجھے خوف ہے مجھے نتیجہ بڑا خوبصورت آرہ مجھے خوف ہے انہیں کادہ خوفی خوفی آنے تینوں پتہ ہے میں جو خوش اتر نہ کرنا انہیں کہے تو اٹھتو نہیں خوف کادہ تو خوف ہے انی اخافو مجھے خوف ہے ای جمسہ کا عذاب کہیں تمہیں عذاب نہ مز کر کسے تسی عذاب چینہ آجاؤ اے قرآن جی عذاب من الرحمانی حیقون لشیطان بلیہ اور اببا جی جب عذاب اللہ تراتا ہے نا مددگار بھی کوئی نہیں بلتا ایسا نہ ہو کہ بے یارو مددگار رہ جاؤ اللہ تا عذاب نے تو انہوں پھڑ لیا چار بر یاکھیں نہیں اببا جی اوہ اس کی یاکھیں وہ بھی سن لو میں صدیق پہ پڑھنا میں تسی موضوع پول جو تو پول جو میں تا صدیق موضوع رکھے صدیق تے شاکر نہیں کیتا جا سکتا یہ دا مطلب ہے جنہوں قرآن صدیق آکھیں وہ دنہیں ایڈیاں لمیاں گلہ نہیں کرے دیں صدیق دا اسلام بیکھو وہ کنی واری اببا جی اببا جی اببا جی کہا کے پہ سمجھا دیں تو انہوں کی فرمایا وہ بھی سن لو میں آتے مارا بندہ جی وہ بڑھنے ہیں لوگاں تھی گلے اللہ فرما دا انہوں نے کہا اے ابراہیم تو اگر ہمارے بتوں سے ہمارے معبودوں سے آراز کرتا رہا اے میں ہی تو گلہ کرتا رہا تینا تو دور رہا لَئِنْ لَمْ تَنْتَحِي لَأَرْجُمَنَّكَ میں تجھے سنگسار کر دوں گا بٹے مار مار میں تینا مار دیا گا کی گا لو انہیں آگیا میں اے تنیناک ہے تو انہوں میں میرے تک گزا چڑھ گیا اللہ میں دور رہا انہوں کے میں تینا سنگسار کر دیا وَحْجُرْنِ مَلِيَّ میں اُچھاڑتے تو کل لئی اپنا کم کر میرے ہاتھ آوے نا تو میں اینج کر دیا میں اینج کر دیا میں اینج کر دیا قرآن تے در کر دا مُلَا مَاد ہاتھ رکھو بوئے بوئے کے جا کے تے پوچھا اے جنہوں اے جنہوں اے جنہوں نبی نو بولتا ہے اے دے تے اللہ راضی ہے بولا بولا جذب بولا جی یارہ تو سیدہ بولو نہ تنی بولنا اللہ اے دے تے راضی ہے ابراہیم انہوں ہدایت پہ دے دن دنے تے ہو اگروں پہ آندا میں تنو سنگسار کرنے اللہ معافی دے ہوئے سنگسار تھے بڑی بڑی سزائے بڑی 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 برائی تھی سنگسار کرنا بہت بڑی برائی تھی سزائے جہدرت ابراہیم جیسے نبی نو پہ آندا ہے میں تنو اونجی وٹے مار مار مارشن ہے تو ساڑھے محبودہ نے خلاف پہ کر کرنا اے دے تے اللہ راضی ہے نہیں نہیں نبیدہ چاچہ سمجھ کے رضی اللہ حق شروعو حضرت ابراہیم ہوتے کھرپال دے رہنے کوئی لحصیت کھن دیئے نہیں ہن دی نہیں نتیجہ دے ہو ابباوی صدیق دے خلاف ہو جائے نا جنت جنہیں جاثر میرا خیال نتیجہ آنے اونے میرا خیال ایک صدیق پڑے ہے اونے ایک صدیق کا پڑ ایک صدیقہ پڑھنا تے پھر اتھے کھڑاں گا جیتے ایک کاف نے صدیق بھی موجود نے ہائے ہائے صدیقہ بھی موجود دوسری میں صدیقہ پڑھنا گا جی اے سورہ مبارکہ میرے سامنے جناب اس ویلے عزیزو سورہ مبارکہ المائدہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا تعرف کر رہا ہے خدا مند یسو مسیدہ اور جنہوں عیسائی خدا مند یسو مسیدہ ہسیدہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے خدا مند بھی آن دینے یسو بھی آن دینے مسید بھی آن دینے کیونکہ ہے نا دسمبر اس وقت پہ آنا اللہ جو بندے ہو وہ حضرت عیسیٰ نے خدا مند بھی آن دینے مسید بھی آن دینے ہر بڑے معروف شخصیت آئیتھے جڑی چھپڑی 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 بندے نا آکے آن دینے جیڑے بابے دی چھپڑیج بندہ نکڑ کے کھرک مکاں شڑے ہو بابا مشہور ہو جندہ ہے تو جیڑا مردے زندہ کر لیندہ سی بولو کہ ہاں ہی تھی مشہور شخص یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے بنا کے اڑا لیندہ سن مردے زندہ کر لیندہ سن مادر ساتھ نبینے نو بینہ کر دیندہ سن مادے پیٹ چو نبینہ پیدا ہوندہ سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے ہوا جھوڑا دیں تھوک مارکے مردے اٹھا دیں اللہ فرما بیسے جنہاں مردے اٹھا شردہ ہوئے وہ مشہور دیں ہوئے گئی یارہ بولو ہی تھے بنگالی بابے لکھے اندھے نے کارے جادو کی کارٹ محبوب آگ کے قدموں میں جنہیں چوٹو چوٹ بیٹھے یہ بڑے مشہور نہیں تھے جنہاں سچا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیا چار گناتے مشہور نہیں پرندہ مٹی دا بنا کے اٹھا دیں دے سان مادرزاد نبی نے شفاہ دیں دے سان برس دے مریض نو شفاہ دیں دے سان تے مردہ زندہ کر دے سان تے اللہ تارو بیکھو کی گئی تا ہے مل مسیح بنو مریمہ فرما دیں اللہ فرما دیں وہ جو بھی تھا نا مریم کا بیٹا تھا صدقے جنہاں صدقے جنہاں وہ مریم کا بیٹا تھا اللہ رسول نہیں تھا کچھ بھی مگر رسول تھا قد خلق میں قبل ہی رسول اور اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے تھے اور عیسیٰ کا سب سے بڑا تارویہ ہے وَأُمُّهُ صِدِّقَ وَأُزْكِ مَا صِدِّقَ تھی راضی ہو راضی ہو ایک صدیق پڑے ہے ایک صدیق پڑے ہے حضرت عمرہیم علیہ السلام ایک صدیقہ میں پڑھنا حضرت مریم سلام اللہ میں کہاں صدیقہ تے بیس کرانگے زیادہ اس بی بی تے بیس کرانگے اس بی بی تے بڑا ذکر قرآن جو موجود ہے اللہ فرماندہ ہے اس کی ماں صدیقہ تھی یہ بھی اللہ کہہ سکتا تھا کہ مریم وہ ہے جس کا بیٹا صدیق ہے مریم وہ ہے جس کا بیٹا صدیق ہے بیٹے کے ذریعے ماں کا تعریف نہیں کرایا جا رہا ماں کے ذریعے بیٹے کا تعریف بندے میرے موہ لوگندن ماں کے ذریعے ہاں امہو صدیقہ وہ وہ تھا جس کی ماں صدیقہ ہے یہ دہ مطلب ہے بیٹے کا تعریف ماں کے ذریعے کرایا جا رہا ہے دنیا میں ہر بیٹے کا تعریف ماں ہی کے ذریعے ہوتا ہے لیکن ساری ماں صدیقہ نہیں ہوتی میں تمہیں اس پی پی کی بارگاہ میں لے جا رہا ہوں جو تعریف کا مرکز تھی یہ بیٹی بن کے باپ کا تعریف کراتی رہی سوجہ بن کے شاور کا تعریف کراتی رہی ماں بن کے حسنین کا تعریف امہو صدیقہ اس کی ماں صدیقہ تھی انہوں نے قرآن جو ایسے جو میں اگے کہانی پڑھئی ہے کہ صدیق دی ابھی پڑھئی ہے تو ساں میرنا میرنا ہے قرآن ہی پڑھنا ہے تو مجھے سوڑنی ہے انشاء اللہ اللہ پاک نے سورہ مبارکہ مریم کی اشارت فرمایا ہم نے مریم کی طرف جبریل کو بھیج دیا پورا بشر بنا کے بشریت اچھ حضرت جبریل سامنے آگیا نورانیت اچھ نہیں بشر بن کے بندہ بن کے اندر آگیا حضرت مریم دی عمر مبارک چودہ سال تسیلے جنہیں زیادہ تسیلے سوڑہ سال تسیلے کمارے سان شادی کونی سی ہوئی اپنے شرکی مکام جو گسل کر کے باہر نکلے جو میں بی بییاں اپنی چار دیواری دیں اندر وال سکان واسطہ آج کر دیا نے چار دیواری دیں اندر اندر ہوں دیا نا یار چادر بھی پردہ ہے چار دیواری بھی دیکھ پردہ ہے مکام بھی ایک پردہ ہے اندر سان اپنے کار سان وال آج کیتنے سامنے ایک بشر میں بیکھے جنہیں نہ بھوہ گھڑ گئے نہ اجازت مجید سدہ آگے سامنے کھلو گیا اے قرآن میں تجھ سے پناہ مانتی ہوں اپنے رب کی تُو میرے سامنے ہی آکے کھڑا ہو گیا میں تجھ سے پناہ مانتی ہوں اگر تُو پریزگار ہے بندے چھو پکار کریں اگر تُو پریزگار ہے مریم جانتی تھی بطولوں کا حیاء صرف پریزگار کرتے ہیں پناہ دے میری نظروں سے دور ہو جا میں تُو اسے اپنے رب کی پناہ مانتی ہوں اگر تُو متقی ہے اگر تُو پریزگار ہے تیری جلد کیسے ہوئی کہ ایک بطول صفیہ رازیہ مرضیہ صفیہ زکیہ بی بی کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا تو اجازت بھی نہیں رہی حضرات جہاں جبریل بغیر اجازت کے آ جائے اسے مریم کہتے ہیں جس کے دروازے میں کھڑا ہو گیا اجازت مانگے اسے بطول کے مراجی تو ہمیں جزا نہ ہو جو ہم بہنچ ہو نہیں وہ صدیقہ تک دے جمعہ ہونے ہیں اللہ فرمنتا ہے تو اس نے کہا کہ میں بشر نہیں ہوں میں تیرے رب کی طرف سے پیغام دیکھ ایک بچے کو تری قود میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے میں اس کی خبر دینے ہوں حضر مریم نے فرمایا مجھے آج تک کسی بشر نے مسنی کیا اور نہ میں ایسی ہوں آئے آئے اس ایسی وچی سمجھ جاؤ ان کھولن دی لوڑنے میں جاں ترجمہ ہویا ہے نا وہ ایڈا سخت ہے کسے کارشڑے ہیں میں وہ بھی نہیں پکر دا میں ادھی عفت اور ادھی عصمت تو دھرنا پہو کہ بی بی عزتدار ہے تو میرے موہ کوئی میرے موہ لفظ نہ نکڑے جنہاں ترجمہ کیتا سخت ہے ترجمہ وہ فرما دیں مجھے آج تک کسی بشر نے مسنی کیا اور نہ میں ایسی ویسی ہوں کالا اس نے کہا رب کی ہوا علیہ حی نن بغیر نکاح کے بغیر نکاح کے بغیر نکاح کے طیب و طاہر بچے کا کسی ماں کی گود میں آنا یہ لوگوں کے لیے مشکل ہے تیرے رب کے لیے آسان صدقے جاناں صدقے جاناں تیرے رب کے لیے میں صدیقہ پپڑھوں تیرے رب کے لیے آسان ہے کیوں اللہ دینا چاہتا میں نو بیٹا قوم نو جان دے جویدی قوم ہے فرما دے نجالہو آیاتا لن ناسی و رحمتا منہ اس سے کہتے کہ ہم اس تیرے بیٹے کو اپنی رحمت بنانا چاہتے ہیں بندوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں یہ ہمارے عمر سے آئے گا کیسے آئے گا عمر سے عجن بشر بیٹھے ہو تو سی عصیبت بشر نہیں ہے نبی پاک فرما دے اللہ فرما دے کل انہمانہ بشروں حبیبن سے کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا بشروں میں جند بن کے نہیں آیا میں مفرشتہ بن کے نہیں آیا میں انسانیت نباسی طور پر سامنے آیا تو اکتن مسوال دی جائے دے سام تو انہو بیٹی دی شادی کرن دی ترغیب دیا کہ میں کرنی ہے اور میں بشر بن کے آیا بشر چار قسم دے ہوں دے میں جلدی جلدی آئیتہ آنی پڑھ دا جلدی جلدی اتھا ہی مجلس آج موکریاں نہیں ہے اگلی گر جڑیو کل پڑھا حضرت آدم بھی بشر ہیں لیکن بشر میں انتین قرآن جلے لکھا ہے وہ مٹی سے بشر بنے مٹی نہ بنے نہیں حضرت آدم مٹی نہ مٹی گوئی گئی بنائی ہے اسی مٹی نہ بنے سڑا پہ تو بنایا ہے کسی نہیں اے بشر میں نے مائے قرآن چلے لکھے اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کر دیا وہ دے لڑا اسی پیدا ہوئے ہیں وہ بھی گھن نڑا قطرہ لکھا ہے گندہ قطرہ میں کہا اللہ سانو تو بنا رہا مرضی تیری پاہ میں کتھنا بنا شڑ رہا تجیدے گندے قطرے نہ بنائی شڑی آئی تجیدے گو قرآن چیڑا اشتیار کر دن دی لوڑ کر دی سی اللہ فرماتا ہے جیدے تجیدے تجیدے آکڑ دے دسانہ توڑی حقیقت کی تو آٹھا دے پیر زمین دن نہیں پیدا ہوتا میں ذرا توانو توڑی حقیقت تجیدے کیسا توانو ہم شاہ جنب تلہی بجال نہ ہوں سمیم بصیرہ ہم نے ایک گندے پانی کے ملے جلے گینو والے قطرے جیدے کلوں گین نہ ہو دی ہے جیدے کوئی بدبو ہوں دی ہے اس قطرے تو توانو پیدا کر دیتا میرا ہر ٹھنڈ پائے گئی جیسا نو سارے اے میرا ہر کل پڑھا گا میں یاد کرانا ہوں یہ ایڈے گندے قطرے دی پیداوار جنت چکینے جا سکتے پڑھا گا کل پڑھ دیتا اگر یاد ہے تو پڑھ دیتا گا نہیں توسا یاد کرانا ہوں آج آنی سکتا آج آگیا تو مجرس لمحی ہو جائے گی کافی ٹائم ہو گیا میرے کو دس بارہ منٹ کنٹے جو بانکی نے میرے عزیزوں تکتون دو بھی پہ گئی معاملہ خراب ہے باہر آپ تو ہاں دعا کرنی ہے لوجنا پہ لی اے وہ بنے سن حضرت آدم کہا دے نا بنے مٹی نا ایسی یہاں پانی دے قطرے نا یہ دا مطلب ہے اوہ ہورترہ پیدا ہوئے یاسی ہورترہ پیدا ہوئے حانکہ ساڑھا اببہ ہو ابباجی ہورترہ جمعن یاسی ہورترہ جمعن آدموں کے یہ بندیاں چکلی کو نہیں رہ گئی جنہیں اپنے اپنے جیسے نہیں ہو حسنہ اہمدے باپے جیسے کیسے اے صدقے بہت شکریہ کبھنا منخات میں اوہ اسی دے اسی دے اپنے 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 دے رہنے نہیں ہڈا با مٹی نا بنے اسی پانی نا بنے آج جبریل بن کے آیا پشن یہ دے جبریل دی ابتداد نورتوں ہوئی یہ دے نوری فرشتہ ہے نا یہ دے ملے مٹی تو بھی اللہ مٹی تو بھی بشر بناندہ ہے اللہ پانی تو بھی بشر بناندہ ہے اللہ نور تو بھی بشر بناندہ ہے جب نبی نو نور نہیں مندہ جمعہ ہی نہیں جو جبریل نو نور نامنے بولو بھئے بولو نوری فرشتہ ہے کے نہیں اے بشرن سویہ بشر بنے ہیں کے نہیں بولو بھئے بڑے ہیں بڑے ہیں کہا دے نا مٹی نا پانی نا نور نہ نور نہ میں نوں نہیں پتا ہے بیعت کس منزل تے فائز نہیں اے جانا نور نہ پڑے ہاں سی نہ وہ انہوں نے پوہے دیاندہ سی بیعت وڑیا پھدراندہ درزی انہوں نے بیعت نہ کریا کار پتا نہیں ہے اللہ دی کڑیانا مخلوق ہے اچھا جی حضرت آدم کا دینا بڑھنے یہ رہے تے زیادی ہوگے سارے مٹی نہ ہزی پانی نہ کھترے نہ حضرت جبرید نور نہ حضرت عیسی فرمایا یہ ہمارے عمر سے تری غد بڑھا جائے یہ دمتر مٹی سے بنے ہوئے اور ہیں حالانکہ وہ بھی اللہ کے عمر کے طرح بنے ہیں پانی سے بنے والے اور ہیں حالانکہ اللہ کے عمر سے ہی بنے ہیں اور نور سے بنے والا اور ہے حالانکہ وہ بھی اللہ کے عمر سے بنا ہے اور یہ سیدھا سیدھا عمران مکزیہ یہ تو عمر سے بنا ہے باپ بھی نہیں ماں کماری ہے ماں بھی پاک ہے بچہ بھی پاک ہے میں کہنا ایک آدمہ بڑھے ہیں فرمایا عمر نر آوائی ترتیب میں کوئی بنا مٹی سے کوئی بنا پانی سے کوئی بنا نور سے یہ عیسیہ بنے ہیں عمر سے عمر سے بننے والا مردے بھی زندہ کرتا تھا نبینوں کو شفاہ بھی دیتا تھا کوڑیوں کو شفاہ بھی دیتا تھا کی کیا کرتا سی جڑا عمر نر بنے ہیں میرا خیال ہے بندے تھے پتر بندے انہوں بن جانا چاہیے تھے جدو عمر کا بڑھیا ساڑے زہرچ نہیں آسکتا جدے پچھے اے نماز بڑھے گا وہ تیرے زہر زیادہ بہت شکریہ اے حضرت عیسیٰ بہت شکریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صدیقہ مہادی گو دے چاہیے صدیقہ مہادی گو دے تھوڑا ٹائم باقی ہے اے قرآن ہے اللہ فرماتا ہے فَآتَكْبِهِ قَوْمَحَ تَحْمِلُهُ وہ بچے کو اٹھائے ہوئے قوم کے سامنے آگے پردہ دار سی بولو جنہی ملائکان وہاں دی سے نکل جائے تھو جنہی کو پردہ دار سی اے جنہی قوم آہا قوم کے سامنے آئیے اے اللہ کو پوچھا تو بہر یہ آگے اللہ دے عمر نا اللہ فرماتا ہے قوم دے سامنے جا کالو اور وہ کہنے لگے یا مر یا مو لکت جیتی شایب فریہ اے عجیب شاید اے کی دائی اے کی دائی اے کی دائی اے کی دائی تو اسے چکو گیا ساڑھی بچی کماری ہوئے نا بیٹی پتی جی پنے میں اس کسے دا بچہ چکیا ہوئے اوہ دی عمر چودہ سال ہوئے اسی پوچھنے پتر اے کی دائی اوہاں دی اے کی دائی ہاتھ دو گئی شادی ہوئی نہیں گودج بچہ ہے بندیاں پوچھا ہے اے کی دائی اے تیرے اعتماد تو صدقے اے تیرے کانفیڈنس تو صدقے اے تیرے کانفیڈنس تو صدقے اے اے میرے اے اکتہ حرونہ گار پیڑی کی تھی نے قرآن چلی اے حرون کی بہن تیرا باپ تو اتنا برا نہیں تھا اور تیری ماں بھی اتنی بری نہیں تھی نوزو بلد اے توں کی کیتا تیری ماں ایسی بری نہیں سی تیرا پیوہ بھی ایسا برا نہیں سی ہون میں ترجمہ اس واسطے کرنے لگا کہ میں مجبور ہاں فرماد نے اے بہن حرون کی تیرا باپ بھی آدمی برا نہیں تھا اور نوزو بلد تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی اے توں کی کیتا کتوں تک قوم نے غلب پیڑی کیتی ہے اللہ کیسی اللہ اوہ حضرت مریم پریشان ہو کہ کہنے لگی تو اپنی مرضی نہ دیتا ہے اپنے عمر نہ دیتا ہے میں تو منگیا نہیں سی اب میرنڈ کی گیت تھی پہلا تو بچہ دیتا بغیر شوہرتوں ہون انہیں ند سامنے آ ہون میں تیرے کہنے ند سامنے آ گئی ہیں ہون سوڑوں کی پیان دلیں فرمافہ اشارت علی اس نے اپنی گود کی طرف اشارہ کر دیا تو پھر کالو کائفہ نکلیم من کانا فل مہد سبیہ تو وہ کہنے لگے یہ بچہ کیسے بولے گا جو ابھی تیری گود میں ہے بچہ کیسے بولے گا جو ابھی تیری گود میں ہے اصل میں کچھ بندوں کو اتنے اتنے بچوں کے بولنے کا یقین نہیں ہوتا کوئی آیاء میں تقریر تفیر ہوتے ایمان والوں کو یقین ہوتا ہے ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ بولے گا کیسے اللہ خوردہ کالا انی عبداللہ ہی وہ سوچ رہے تھے کہ کیسے بولے گا وہ بولا وہ بولا انی عبداللہ ہی و آتان یا کتابہ و جا آلان نبیہ لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں میں سارے بے کتاب ہوں میں نبی ہوں عزیزوں کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میری ماں صدیقہ ہے بکواز میں دلو کیا بات ہے تو انہیں سننگ دی اوہ یہ آنکھنا دے اسی کہ میری ماں صدیقہ ہے کیوں وہ اتنے عرضان بدکاری دانا رہے ہو کوئی جواب کی مدد ہے عجیب کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں میں صاحب کتاب ہوں میں نبی ہوں بہت بڑے محقق جملہ ہے میرا نہیں اوہ فرماندر یہ تین جواب دے کے عیسیٰ نے بتایا میری ماں پہ ارضان نبتکاری کا لگاؤ میں اللہ کا بندہ ہوں میں صاحب کتاب ہوں میں نبی ہوں جو ایسے ہوتے ہیں نا وہ عیبدار گودوں میں آتے ہی نہیں ہائے ہائے جو اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں نبی بھی ہوتے ہیں اور کتاب لے کے آتے ہیں وہ عیبدار گود میں عیبدار گود میں نہیں آتے ہیں ماں دی گواہی دیتی نے ایک 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 میں اللہ دا بندہ ہوں کدھی کدھی ماں دی گواہی دیڑی پہن دیئے پوری زندگی حضرت علیہ کیسی نکلوے میرے سامنے بدماش ہو میں ابو طالب کا بیٹا ہوں تکہ برے جا کے فرما دینے سامنے آ میری ماں میرا نام حیدر نہیں کہا فرمایا میری ماں میرا نام حیدر رکھا ہے ایک محقق دا جملہ دوری آج نظر کر رہے ہیں اور فرما دینے حضرت علی نے پوری زندگی باپ کا رکھا ہوا نام بتایا اور خیبر میں دارہ سال ان یہودیوں کی نسل سامنے آئی تھی جنہوں نے مریم پہ انزام میں گئے جنہوں نے ان لوگوں کی نسل جب سامنے آئی تو حضرت علی نے صرف لڑائی نہیں کی مریم کی صداقت پہ بھی گواہی دے دی اور فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا حیدر کہتے ہیں چیر میں پھارنے والا حضرت علی نے فرمایا عیسیٰ نے ماں کی قوت میں بتایا تھا کہ میں معصومہ ماں کا بیٹا ہوں اور آج میں تجھے کہہ رہا ہوں میں حیدر ہوں میں تجھے درمیان سے چیر کے بتاؤں گا معصوموں کی ماں جھوٹ رہی گا نتیجہ آگیا سامنے عفیفہ سی صفیہ سی زکیہ سی طیبہ سی طاہرہ سی پردہ دار سی پردہ دار سی بولو بولو جلدی بول پردہ دار سی بیٹے نوں انتر رکھ دی انتر جوڑی انتر جیسے جیسے ساری زندگی محراب چپل دی رہی کوئی جاگ رہا ہے میرے نال حضرت مریم دی تربی یہ ساری بیعت اللہ شریف چھوئی اللہ نے کار چھوئی جیسے ساری زندگی مسجد چھوئی تظاہرنہ کفالت حضرت زکریہ کر دی ساتھ تظکریہ دے جاندہ انہوں عرش تو پھاڑا گے پائے ہونے ساتھ سورہ مبارک آل عمرہ یہ بی بی یہ ڈی پردہ دار ہے یہ دکان تو سعودہ جانے ہی نہیں گئی اللہ اتو سدھی گزا کانتا سی ایک کوئی بندے سوچ کے اٹھا اے ڈی پردہ دار نو اللہ نے یہ ہو جائے لوکان دے سامنے کیوں کی تھے جنہاں کہا تیری مانتے حسی نہیں سی تیرا باپ دے حسی نہیں سی میں کہا اللہ اے ڈی پردہ دار نو سامنے کیوں لے آتے تیروں پتا سی نا ان اکیمیدیاں گلہ کرنی یا نہیں اللہ فرمایا ہم صدیقہ کو عوام کے سامنے لاکتے ہی اس لیے ہیں بندوں کا ہی مدحال ہو جائے میں بے خلما سچی بھی بیدہ یا کون 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 ہائے توڑی کیوں آئی اصل اچھے میرا خیال ہے توڑی زین سے گل ناگئی جنہوں مدینہ پریشان کی تا گیا ہے وہ بھی سچی زی تے جڑیاں شام دیاں بازارہ چلو کا پریشان کی تھی وہ بھی سچی حضرت سیدہ ایک جمل ہے نا وہ دل نکھا آگیا ہے میں قدی نہیں آکھا میں کہہ دیا اکھتا ذمہ دارہ آنسوں ہیں نا بس ایک درد ہے وہ میں پیش کرتا حضرت علی علیہ السلام نے جدو حضرت سیدہ جان لگے نا دنیا کہ آنج بیکھیا نے حضرت علی کہ حضرت علی روپ ہے وہ جڑا ہاتھ کبرج بھی اٹھے گیا ہے زہرہ نے اس ہاتھ نہ آنسوں پہنچے بڑا روئے نے حضرت علی جناب سیدہ نے دو گئے تو جڑا آنج آنسوں پہنچے نا اس آتھ نہ تے حضرت علی مزید روئے نے تے فرما دنے زہرہ فرمایا میں ایک گلت ویڑ کوئی کچھ نہیں ذرا تسیری اپنے مونہ دسو ہاں ایڈی اوکھی گلت وہاں سونی ہے جناب سیدہ نے چاند صاحب آکی سانتے بی بی نے کہا یا علی تسیری دسو میں قدی چھوٹ بولی میرے عزیزو کار چونکہ آخری مجلے سے اور بی بی دن آجی مجلے سے بی بی دن مسائبتہ ذکر کل ہوئے گا آج زہرہ دے مسائبتہ کل زکر ہوئے گا آج ثانی زہرہ دی مسئبتہ میں تھوڑا جہاں تذکرہ کر دیں میرے عزیز دوستو یہ یہاں مستورہ ہوں دیں ہیں نا بی بی ہیں یہ تینیاں تینیاں دا میار یہ اللہ نے کوئی وکھرا بنائے پتر بیٹھے نے بڑے قیمتی نے اسائنا تے لڑو ہی بندے نے واجے بھی بجائے نے مبارکہ میں جتی ہیں تیہی تو دوجہ تریجی ہو جائے تے لوگ کی افسوس کرنا ہے آج زہرہ دے لیکن تیہی دا میار پتر تو وکھرا اللہ نے بنایا ہے بچے بھی ساڑے ضرور مانے جانگے ساڑیاں توریاں بچے پہنا بھی نہیں تسی ساڑے پتر ہوئے کوئی شک ہو شبہ نہیں لیکن ایک گلے ایڈیاں قیمتی شہنوں دیاں نا وہ چھپا کے رکھی دیاں کرتا کنہ سمان باہر پہا ہو رہا ہے لیکن سونا ایک توڑا بھی ہو گئے تھے آخری کمرے چھپا کے رکھی دیاں اگر بچے تسی تیہاں ساڑی ہیں لیکن قیمتی ہوں دے نا تیسی توانوں بھی پردے جلالتے ہیں تسی باہر جاندے ہو کوئی روڑا نہیں موٹر سائیکل تے مگرہ مشیرہ نو باہر جلال بچے جاندے ہیں نا وہ مگر بیٹھی ہوں دی ہے چادر لے کے وہ تے کھلے مون اور جا رہے ہوں دے نا اس وقتے جڑی مگر بیٹھی ہے نا وہ قیمتی ہے بولو نہیں قیمتی پرہ چھٹی کیا ہوں دا ہے پھر لے کیا ہوں دا ہے اگر راج تو اندھ پہ جائے ٹریک اگر جام ہو جائے اور فون کر کے اندھے اندروں نہ نکلیں سکول دے اندر کھلوتی رہی وہ دو نکلیں جی تو میں کوئے کیا جاگا کہ ہوں اے میں لوگ لنگ دے دے مختلف قسمہ دیاں پریاں نظرہ میں کہ تو اندر کھلوتی رہی اسی کالج دے دروازے کے اپنی بیٹی تھا پانچ منٹ کھلونا پرداشت نہیں کرتے اسی کالج دے اندر رہی بار نہ کھلو میں کالج بھی ساٹھا شہر بھی ساٹھا تیچر بھی ساٹھے جاڑے پہچاڑے کہ ایک نہیں دو زار نڑکی اور بھی ہے لیکن اسی کالج دے دروازے کے لنگ دا کوئی بندہ دروازے کے لکھلو اندر کھلو میں میں آمان گاتے بار آمین یار کدی دے بندے سوچن اسی کالج دے دروازے کے پانچ منٹ کھلونا پرداشت نہیں کرتے ترائے دے رہنے دیا 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 یہ دید دروازے دکھے اپنیاں تھیاں دا خیال ہے یارہ اپنیاں بیٹیاں دا خیال ہے کدیو نہ بیٹیاں دا بھی خیال کر این لیاں تھیاں دیاں دیاں نا کی بلو میں آنا جدو آخری باری موچ پانی پائے نا باپ دے ایتھو واگ جائے جیڈا تیشو نڈ کونج دے انہوں کتر آن دے نے جیڈی دوپر دے نڈ کونج دے رو دی ہیں پرانے زمانے چے جنجا ہوں دی ہیں سن براتاں بچے آج کار ہانا چاہوں دی ہیں اور زمانے چے بار براتاں دی سی اور لڑی مار دے سن اور واجہ بجان دے سن اور کھاگ ٹائم اندر ہوں دا سی جیڈوں اسے کار دی تھی جیڈا نکاہ ہوں دا سی اور سارے کار دیا چاہبیاں ماں دے ہاتھ دے رکھ کے پھران دی سی امی اور میں دے تھوپوچھے دی گا آو تھے ابو دے کبڑے پا ہوں دے جی آو سن ہماری چھوڑے ویڑیاں کتابوں پرین گا آو ویڑ میرا اتھے پیسے مجھ رکھتا ہے آو تھے آئے شہبے آئے شہبے اور چاہبیاں دن دی ایڈیڈی آت آئے دے دے آن سوٹے کے دن یا دی یہ مہن پر دیسے روڑ دوڑ چلی ہے میرے آمیرہ نہ خیال رکھی آئے دے سارے آمیرہ دا سمان کس کے جاندی ہے آدھا داروں پوری دنیا تھی ہتی چاہبیاں دے لگے آو کھیوں بھی میرا مولا حسین مظلوم ہے جدی تھی چاہبیاں لہن دی جاندی سے جنال روک دی جاندی سے سورہ دے حد تے قدی اکبر دے کمرے دی چھوڑیاں جاندی سے رو رو کے بی بی سگران دے داروں ناری لے جاؤ میں کوئی کھوڑے نہیں تو ساہوڑا کوئی نہیں میں بچنا کوئی صدقے جاؤں ماتم ہے یا دعا ہے ماتم ہے ماتم دیکھ جمعہ بھی کہہ دیں آج قبول کرنا ہے نہیں میں انہوں ایک کندہ تین منٹ ہو چکے ہیں گفتگو لمبی ہو گئی کال کوشش کر آگئے جمعہ صاحبی پڑی ہے آج اکتار ہو گئی انہوں قبول کر لینا لالا موسیٰ گردو نوا دے شریفو اے جنہیں آپ تینیاں ہوں دیا اے کو جرسہ اپنے پہ عوضے کار مہمان اپنے پہ عوضے کار مہمان دے او تھے بہکرہ بھر دیا او تھے صحیدیاں کر دیا غریبان دیا تیا باو مٹی لیا لے کے اپنا مکان سونا کر دیا تی پھر سیلیاں وہ آگیا دیا بیکھو سادھا کارکڑا سونا ہو گیا سادھا کارکڑا سونا ہو گیا جنہیں سوار دی رہی دیئے نا ایک بار جان لگیا آج بین دیئے اس مکان میں جتے بہکرہ بھیریاں ہو گیا یارہ پولن وانے گار کوئی نہیں ہوں دی یہ تو پیون آر لائکے آندا روئی نا روئی نا تو پردیسل کوئی نہیں تیرا اپنا کار ہے کار تیرے کار سیاماں گے تیرے کار دوہ سونا ہو گیا او دو پیون واندیئے پھر میرا ایک کار کوئی نہیں نہ ہو گیا وہ اندر نہیں تیرا یہ بھی کارے پر سنتے رسولتے تیرا وہ کارتے نا دیتا نا جنہی میں نون آنگا انہوں تیر سمجھ کے رکھا گا تیرے نو اتھے ٹھو رہے نا جیسی کوئی دورا میرا پتر رو نا کل بارہ ایک واجے میں بھی آنگا تیرے دوہے ماموی آنگے چارے پرابی آنگے اسی سارے آنگے تیرے بی بی چپنی کر دی جس تیرے ناڑ لائکے بیو اکھے کالا انہیں مجھے سارے آنگے چوپتے ہو نہیں کر دی تیرے جنہوں ناڑ لائکے حسینہ کیا کرنا میں ہو نہیں نا کالا پاس ہو نہیں نا کالا لیکبر ہو نہیں سجادتے بہتیاں فرمیشہ نہ کریں میرا پتر پردیسی کہ مسابر ہو نہیں پہ آدھی تاڑی نو چوم کے بی بی سکینہ نے فرمایا بابا تجھے فرمیشہ دیگا لگر دیو میں کفر بھی نہیں مگ دی ایک جو مرسو اے جڑی لالا موسا تے گردو نو آ دی بچی گراچی بھی آئی ہوئے انگلینڈ ہوئے امریکہ کے انہوں نے جے نے ویوے آکے جی ٹی روڈ تے اتر دی لالا موسا دی ہوئے تے مسجد دا منار دیس دا کارا جے نہیں دیس دا سکول دا بورڈ دیس دا اجے کارنی دیس دا اجے چاچا نہیں اجے دادا نہیں اجے باپ نہیں چاچے دا پتر نہیں کوئی بھی نہیں نظر آئے صرف بورڈ نظر آئے یا اپنے پینٹ جانا لگیا سڑک تو مڑے پینٹ دا مسجد دا منار آئے یا علام نظر آئے چلو میں مثال دے دینا کلے والا سیدان الحمدللہ اتنا سوڑا علام دے گیا تی دوروں علام بن دیئے نا علام تو اپنی اولاد انہوں نے دیئے میرے تھکہ میں لائے گئے انشانی بے تھکہ میں کیوں لائے گئے پیکے شہی ہی ایزی ہوتے ہیں کہ بھلا بھا بھا جی اجی ملیا کوئی نہیں نہ پیوہ نے پیار دیتا ہے نہ ویر نے گاڑ لگایا اجی تو سارے دیسے ہی ہیں سکول دا بورڈ بے کے مسجد دا منار بے کے علام دا نشان بے کے تیہاں دیئے میرے تھکہ میں لے گا میں او تیہی تو اٹھے سامنے پڑھ کے ماتم دیدہ و دینڈ لگا جنو تھکاوٹی پینٹ آنکے ہو بی بی زینب دیشہ او لگی مدینہ سامنے بی بی پاک دی پیکے ہوئی مدینہ سامنے ہو جو آنکے ایتھے آگے تکہلے لے جانے چاہیے سامنے میں اثر پڑھنا ہوں کہ میں نہیں کدھر پڑھے آنکے بی بی پورا دن لاشاں کٹھیاں کروائی امام حسین علیہ السلام بی بی انو ایک لاشاں بن دے ایمبو نینس سے نہیں بن دے اندھنو بکھریاں کھڑو مار جائے گی آدموں کے یہ تیرے اوزنے تو اترا دیا لاشاں پتیجیاں دیا لاشاں اے ویر نہیں ویرہ دیا لاشاں حسین لیوں گے گہنے بی بی زینب اجنے کھواندے گہنے میرے لوے گھو اے سارا دن بی بی نے ویر نہ لاشاں کٹھیاں کروائی یا نے کوئی عالم ثابت کرے زہرہ دیتی یا کیا ہوئے میں تھا نہیں شامِ غریبہ نیزہ مارے نے چادر لان لگے چادر گئی ہے نیزہ دا خون موتے آگے کوئی ثابت نہیں کر سکتا بی بی آکھاوے میں تھا اگلے دن بھیر دی لاشتے آئیے من نے پتا بی بی ہون تو ڈک کے دا سمجھ رہی ہے پندرہ منٹرہ دا گھنٹا اے بڑے عالمہ کوئی پوچھا جے اجے تک میں ہمیں پہ پوچھنا ہوں میں ایک عالم نے پوچھا جیسی کبلا بی بی پاک بھیر دی لاشتے ہوتے جدہ ہوت تو ڈکے نے کنی دیر رہے ہیں وہ اندھے نے کجھے دیر رہے ہیں میں کہا تیرا پتا کریا اے تو کیوں پوچھ رہے ہیں میں کہا میں ملسہ پڑھنا تو پھر میں لوگانوں نے سنگا کہ اے نی دیر بی بی ویر دی لاشت رہی کہ تیرا دیر سے گال کے میں آئیے میں کہا میں نے ایک گال دا پتا ہے وہ توڑے گوڑی لگ گیا ہے جنی دیر رہی ہے نا لوگ مار دے رہے ہیں جنہوں اٹھ کے کھل ہوتی 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 ہوتا تو کرتے دیر رنگ سرکھ ہو جگا اٹھ کے بی بی نہیں آکھا میں تھا گوڑی ہوتا اے تھکاون بی بی نے قرآن دی قسم میں حیران ہے کوفے دے دربارچ بی بی نے ویران دیاں سارا تھلے کھلو کے خدمہ دیتا ویران دے ویر کانڈتے کھلو تے ہوتے 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 کہ اسے بی بی دی تقریر کرنا ہو رہے تو ویران دیاں کٹ دیاں سارا دے تھلے کھلو کے بی بی نے توحید بھی پڑھی ہے نبوت بھی پڑھی ہے رسالت بھی پڑھی ہے تو خدا دی قسم قرآن دی عظمت بھی پڑھی ہے تو وحید الہی دا تحفظ کیتا ہے تو بی بی دے گلے ویچ جلی آواز مکلی ہے او دے ویچ بھی تقاوٹ کوئی نہیں سی میں حیران ہو گیاں پڑھ کے نبی نہ جناسی نہ صحابی کھڑا او دا نار پوترہ جا پوتری سی چار پانچ سال تھی او دا ہتھ پڑھ کے زہر شج گھلو تا سی اوہ یہ تو بی بی نہیں آیا کہا اس کو چپ ہو جا ابن زیادن اوہ سا کہا علی بندیاں کہا علی علیہ السلام شہید ہو یہاں اکی ہاں سالے علی کی تھو آجانا سی عبداللہ دنو کی ہو گئے اوہ سا کہا میں لا جا پہچاننا پہ میں جنگل سفین اچ مولا دے خطبے سڑیں میں ایک کوف اچ مولا دے خطبے مسجد سڑیں اوہ یا لے جای علید ہے اوہ لے جا اوہ لے جا میرے مولا علی نے بندیاں کہا تیرا دماغ یہ کھانا دھر گیا اوہ یا لی کتوں نہ دی بندا جا کوئی نہیں بولیا سوٹے بچے پوترے گا پوتری نے دامن کچ گیا کہا بابا مرد نہیں عورت ہے یہ دونہ سے کہنا عورت ہے کہنے لگا بچے تو چپ کر کسے عورت ہے لہجے بچویاں نہیں بول سکتے نال دے بندے کہا ہو گیا کہ عبداللہ علی نہیں علی دی بیٹھی ہے پتہ نہیں زندہ کیلے رہ گیا یہاں مطلب ہے بیپی دے لے جے مجھوئی تھکا بٹے نہیں سی شام دے دربار جزید دے سامنے بیپی نے توحید دے خطبہ پڑے کہتو کسے عقی ہے کوئی تھکی آواز آسا سنی ہاتھ دو گئی جنہوں سفر نہ نہ تھکا سکے جنہوں امت دے ظلم نہ تھکا سکے آخری جملہ پہ پڑھنا ماتم دی دعوت پہ دینا اور بیپی جتھے کر کے وہ کیمرہ تقریباً انہوں کو سفر سی جتھے نانے دی قبر سی کہ قبر رسول نوویح کے بیپی زمین دے ڈکھو بھئی تے ڈکتی تھی آواز آئی میرے پیکے ہو میں تھکتے ہائے ہائے آپ نے جولا ہے حضرتیں فیضہ لیا کیا میں تے نوں تھکیاں نہیں بکیا کربلا تو لے کے شام تک ویرہ نے سارا نال سفر کی تا ہی تے نا تھکڑ واریے انہی دیئے بہادر بیٹی ہے تھکڑ لگی ہے تب پیکے آگے تھکی ہے فرمایا میں نانے لڑکر کرنی ہے تو بھی سوڑ نہیں ایتھوں لے کے اوٹھوں تک بیپی ہے جی گئی ہے جی میں شپیر علیہ اکبر لیلاج دے گئے جہاں کہنا نہیں دی قبر تھے تو میں ہاتھ رکھے میں جدو مدینہ جہاں نا جی میرا آسو نہیں رکھتا جدو مہگو گزرنا نا روزہ رسول تو میرے کے دوست کہنے لگا کہ تیرے کی تصور ہوں گا تو دوروں میں میں کہا میں نے ایک کی میں کہا جدو میں اس قبر کرو گزرنا میں نے ایک کی خیال ہوں دے ماں میں یہ تھے تو کوئی سنان دی رہی شام میں نے ٹیوی ہے تھے تو کوئی سنان دی رہی ہے بیپی پاک ایتھوں دور کے اوٹھے نانے دی کبرتے گہنے یہ دعا کے مات ہمیں بڑھتا ہے یہ نہیں آسویں تو بات دو میں آتے کبرتے لگ گیا نا بیپی فرمایا نانا پیکے آئے نا پیکے آگے سارے جاندیاں دیاں دے تھکے میں لیا جاندے نانا میں تنو دسل لگیا تیری امتیں بازار میں نو نہ دھگا سکے تیری امتیں دربار میں نو نہ دھگا سکے میں ہر جگہ تو ہی تا تحفظ کر دی واپس تیرے گھڑائیاں تھکاوڑ میں نو پتک کیوں ہوئی ہے بیٹی کیوں آواز ہوں دیئے تیری کبرتوں دس بارہ گاز دے فاصلے تھے میں نو سکے پی او دے پتر نے تے سکے ویر نے سامنے کھلو کے آکھے آئے نا جو زینب کہہ رہی ہے جدو پھے کے نانا سجانا رو دوتی ہے تھک جاتی ہے جدو میر نانا پچانا رو دوتی ہے یا حسین تک جاتی ہے شکریہ